میں سے بہت سوال آتا ہے یہ جو کرمنا اللہ ہے اس کی ہم کیوں نہیں کرتے ہیں پرستالل اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں اسلام میں جو کرمنا اللہ ہے وہ کسی مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ سب کے لئے ہے جیسے اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی نے چوری کیا ہاتھ کٹ دیں گے تو چاہے مسلمان چوری کرے چاہے نون مسلم چوری کرے اس کا ہاتھ کٹے گا یہ عام ہے لیکن جو فیملی اللہ ہے اسلام میں وہ صرف مسلمانوں کے لئے ہے مثال کوئی اوراصت کا مش deserved ہے تو اسلام نے تو خود کہہ دیا کہ نون مسلم کو یہ تو مسلمان مسلم وارث نہیں ہو سکتا ہے یعنی غیر مسلم میں یہ لوگ چلتا ہی نہیں ہے یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں جب اسلامی حکومت تھی تو وہاں کرم اللہ سب کے لئے تھا لیکن جو فیملی اللہ تھا وہ صرف مسلمانوں کے لئے تھا اللہ کے دور میں صحابہ کے دور میں جب اسلامی حکومت تھی تو عیسائی بھی رہتے تھے ساتھ میں نون مسلم بھی رہتے تھے اسلامی حکومت کے دارے میں رہتے تھے لیکن ہمارا فیملی اللہ صرف مسلمانوں پر اپلائی ہوتا تھا اور جو نون مسلم ہیں عیسائی ہیں ان پر ہمارا فیملی اللہ اپلائی ہوتا ہی نہیں تھا لیکن کرمنا اللہ سب پر اپلائی ہوتا تھا تو یہ فرق ہماری ہمارے دور میں بھی رہا ہے اسلامی حکومت میں بھی رہا تو اگر کرمناللہ کو اپنانا ہے تو سب پہ اپنائیں گے تب ہی ہوگا وہ یہ صرف مسلمانوں کیلئے نہیں کرمناللہ وہ سب کیلئے ہے تو اگر کرمناللہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کی مانگ کیوں نہیں کرتے تو اس کی مانگ کرنی ہوگی تو سب پہ نافذ ہوگا ایسا نہیں کہ مسلمان چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹ لو اور نون مسلم چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہ کٹو اور کرمناللہ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کرائم کا خاتمہ جرم کا خاتمہ اور جرم کا خاتمہ تب ہی ہو سکتا جب انصاف ہو یعنی ہر شخ اس کو ہی سجد ہو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قانون لائے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ایک بخاری قیدی سے ایک بڑی خاتون نے چوری کیا اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو کچھ لوگوں نے سفارش کی یہ بہت بڑی عورت ہے جانے دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غصہ ہو گیا اور فرمایا کہ میری بیٹی اگر فاطمہ بنتے محمد بھی چوری کرے لا قطع تو یدہہ تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا تو یہ انص انصاف نہیں ہو پائے گا اگر مسلمانوں کے لیے کرمین اللہ رکھیں گے تو انصاف نہیں ہو پائے گا نتیجہ کیا ہوگا بھی کرائم کا خاتمہ ہونے کے بجائے اور وہے گا اور سکھ مسلمانوں پر ظلم ہوگا لوگ ان کو چوری کریں گے ان کا مال لوٹیں گے سب کچھ کریں گے اور بچائیں گے اور مسلمان کچھ کریں گے اس کا ہاتھ کر دو اس کا مدر کر دو اس کو آنسی دے دو اس کو رجم کر دو تو یہ تو انصاف کے بجائے ظلم ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو لوگ بار باری سوال کرتے ہیں کرمین اللہ کی کی مانگ ہم کیوں نہیں کرتے فیملی لوگ کی مانگ کرتے تو خود اسلام نے فیملی لوگ منísلمانوں کیلئے بنایا ہے کرے منہ اللہ سب کے لئے بنایا ہے تو کرے من لاگر ہوگا تو سب کے لئے ہوگا فیملی لوگ ہمارا پرسن disag Grey اس میں ہم کسی باہر کے آدمی کو جسے شادی بیاں ہمارے ہمارے اندر ہوتی وراست ہمارا اندر کا ہے طلاف اللہ ہمارا اندر کا ہے ہم کہاں ہندو مسلم میں جاکے شادی بیاں کرتے ہیں وراست لیتے مہا سے تلاف اللہ کا تو جو پرسنل ہے پرسنل ہے اور جو جنرل ہے وہ جنرل ہے تو جنرل قانون کی بات ہوگی کرمین اللہ کی تو سب کے لئے ہونا چاہیے اور یہ پرسنل اللہ پہلے ہی سے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے اس لئے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے لئے ہونا چاہیے